بسم اللہ الرحمن الرحیم بیمار ہوجاتے ہیں تیسٹی تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن بیمار ہوجاتے ہیں تو ہم نے سوچا چلو اس کو گھر میں بناتے ہیں چلے آجائیں تو میرے پاس آدھا کلو کلی جی ٹھیک ہے جی اس کو میں نے دھو کے چھننے میں رکھ دیا اچھی طرح سے پانی چھن جائے ٹھیک ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ اور تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے یہ ثابت جو دھنیا ہوتا ہے اس کو لے کر بھون لیا ٹھیک ہے جی دونوں ہاف ٹیبل سپون ہے ٹی سپون نہیں سوری ٹھیک ہے دونوں کو ہاف ٹیبل سپون لے کر میں نے اس کو بھون لیا اب میں نے زیرہ پیس کے رکھ لیا اور یہاں پر دھنیا پیسا ٹھیک ہے جی تو یہ کلی جی دیکھیں اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے صاف کر کے دھو کر چھننے میں رکھ دیا تھا اور اس میں سے اچھی طرح سے سارا جو ریڈ ریڈ جو جو خون جو کچھ بھی نکلتا اس میں سے سب نکل گیا ٹھیک ہے جی اب یہ صاف ہو گئی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون ادھا کلیسن پیسٹ ہے اور کو پانچ یا چھے جو ہیں وہ ہری مرچے تھی جو کہ یہ ریڈ ہونے والی تھی تو وہ میں نے پیسی ہیں تھی بہت تیز ہاتھوں پہ بھی لگنے لگی تھی اچھا جی تو یہ تو وہ یہ دھنیا جو بھونا تھا اور کوٹ لیا تھا زیرہ اور یہ جو چمچہ میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چھوٹا چمچہ ہے یہ میں نے لیا ہے تک کا مسالہ یہ دیکھیں یہ اپشنل ہے اگر دالنا چاہیں تو ڈالنے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں گھر کے مسائلے جو میٹ کریں گے بس وہ ہی بہت ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس سے بس یہ کہ تھوڑا سا ٹیسٹ اور انہینس ہو جائے گا خوشبو وغیرہ تو ہاف ٹیبل سپون نمک اور باقی یہ سب چیزیں ڈالتی ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کڑیجی لی اس کے اندر ہم نے یہ سب سے پہلے نمک اٹ کیا ہاف ٹیبل سپون مچھا نمک ہم جو ہے وہ بعد میں بھی چیک کریں گے مجھے بعد میں کم لگا تھا میں نے تھوڑا اور ایٹ کر رہا تھا تو یہ چلا گیا ہمارا تکا مسالہ اور یہ ہمارے جو بھونے ہوئے ہم نے بھون کے رکھے تھے ڈرائی روسٹ کیے تھے زیرہ اور دھنیا یہ ڈال دیئے کوٹ کر یہاں پر ہم نے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا کم جو ہے لال مرچ پاورڈر لیا تھا اور یہاں پر بھی ہاف ٹیبل سپون سے کچھ کم ہریہ دھنیا پاورڈر لیا تھا زبان پر سل گئی پتہ نہیں کیا بولی جاری ہوں صحیح ہے جی اچھا یہاں پر ہو گئی ہاف ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون کی قریب گرم مسالہ پاورڈر اور یہ ہمارا ادرک لیسن اور مرچوں کا پیسٹ آ گیا اب اس سب کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یعنی کہ میرینیٹ کرنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ زیادہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھ دیں باقی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ دس پندرہ منٹ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرینیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ بہت کھل کر آتا ہے اور باہر کے بھی جو ہم کھاتے ہیں کلیجی وغیرہ ہم تو خیر نہیں کھاتے لیکن خوشبو بہت زیادہ آتی ہے تو وہ بھی میرینیٹ کر کے ہی رکھتے ہیں پھر اس کو آئل وغیرہ میں بھون لیتے ہیں اچھا یہاں میں بنا رہی تھی شورٹ اچھا جی تو وہ ہمیں نے رکھ دیا میرینیٹ کرنے کے لیے کلیجی کا مسالہ اور یہاں ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز اور ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر کٹ کر لیا اچھا ایک بات اور میں آپ کو کہوں کہ یہاں میں تو مسالے والی بنا رہی ہوں کیا ہمارے گھر میں میرے ہزبن وغیرہ مجھے خود بھی مسالے والی پسند ہے تو اس لیے میں پیاز ٹیمارٹر کا مسالہ بنا کر اس میں اس کلیجی کو گھون لوں گی لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ جو کلیجی ہم نے مسالہ میرینیٹ کر کے رکھا ہے اس کو ہم ایک تو فریز کر سکتے ہیں اول اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس کو جو ہے بس آئل میں ایسے بھی فرائے کر سکتے ہیں آئل میں اس کو ایسے ہی فرائے کر لیں تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے مجھے چاہیے مسالہ تو اس لیے میں تھوڑا سا آئل میں پیاز ٹیمارٹر کو بھون کر تو پھر یہ کلیجی اس میں ایڈ کر کے مسالے والی کلیجی کا جو ہے وہ اپنے حساب سے ہم ریسیپی بنائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ جو ہے یہ جو مکسچر ہے سارا کلیجی کا اس کو ہم فریز بھی کر سکتے ہیں جب دل چاہا نکالا اور فرائے کیا اور کھا لیا ٹھیک ہے تو یہ ایک آسانی بھی ہو جاتی ہے ان لیڈیز کے لیے جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ بس اس طرح کی چیزیں میرینٹ کریں رکھیں اور فریزر کر دیں اور اس کے بعد جب انہیں بنانا ہو تو وہ بس آئل گرم کریں اور اس میں اس کو فرائے کر لیں اچھا یہاں دیکھیں یہ نمک مجھے کچھ کم لگا تھا نا تو میں نے نمک جو ہے تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا اب بس یہ ہے کہ ہمیں اس کو لو ٹو میڈیم آنچ پر ہمیں اس کو پکانا ہے بہت تیز آنچ بھی نہیں کر دینی کہ سارا پانی ایک دم سے خوشک ہو جائے اور بہت دیمی بھی نہیں کرنی کہ اس میں حلوہ بن جائے ٹھیک ہے تو لو ٹو میڈیم آنچ میں ہم اس کو پکائیں گے ڈھک کر یہاں تک کہ ہماری کلیجیکل جائے آپ دیکھیں آپ کو مسالہ بھی نظر آ رہا ہے اس میں اچھا ہم جو ہے نا مسالہ بہت پسند کرتے ہیں ہزبن بھی میں بھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو مسالہ مسالے والا رکھا تو آپ چاہیں تو آپ مسالہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے تو یہ بلکل باہر والا ٹیسٹ دے گیا آپ کو جو باہر کی کلیجی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ ہو گئی تھی ریڈی اور یہاں پر ابھی آنچ ہلکی میں نے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے یہ تھوڑی سی سوکھی میتھی ایڈ کر دیئے اس سے بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو ہلکی آنچ پر اس کو میں نے تھوڑ دیر ڈھک کے پکا لیا تھا تاکہ یہ جو میتھی میں نے ایڈ کری اس کی خوشبو بھی رچ بس جائے اس میں اور یہاں سائٹ پر میں نے کوئلہ بھی رکھ دیا تھا کوئلے کا دم لگائیں گے ہم اس میں بلکل ایسا لگے گا کہ ہم باہر کا جو ہے کٹا کٹ کھا رہے ہیں کٹا کٹ میں تو پتہ نہیں کیا گنبلہ ڈالتے ہیں وہ لوگ تو ہم تو بھئی نہیں کھاتے وہ دل کلیجی گردے پیپڑے ہم نہیں کھاتے تو بس صرف کلیجی کھاتے ہیں صرف دل بل یہ جو گردے پیپڑے ہوتے یہ نہیں کھاتے تو بس کلیجی کو ہم کٹا کٹ اسٹیل میں بنا رہے ہیں اور بہت یمی بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہو گئی تھی کلیجی ریڈی ہم نے یہاں پر اس میں ہرہ دھنیا سپرنکل کر دیا تو ہماری جو ہے مزیدار سی مزیدار سی ریسپی ریڈی ہو گئی اچھا کوئی لگا دم بھی لگا دیا تھا باتوں باتوں میں میں نے بتایا ہی نہیں کوئی لگا دم بھی ہم اس میں لگا چکے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے ریڈی تو ہماری ویڈیو تھی آج کی یہیں تک ملیں گے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا تمام اپنے مسلمان بھین بھائیوں کو دعا میں یاد رکھیے گا تو یہاں پر ہو رہے ہیں مزے چینل جی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگہبان